دیئر سٹوڈنٹس مجھے اس موڈیول میں آپ سے انڈیویجول ڈیفرنسز امانگ بائی لنگولیزم کے بارے میں بات کرنی ہے بائی لنگولیزم سے مراد دو زبانوں کا بیاق وقت سیکھنا یہ بائی لنگولیزم کہلاتا ہے اچھا انڈیویجول ورسز سوسائٹل بائی لنگولیزم اگر ہم پاکستانی کانٹیکس کی بات کریں تو ہمارے ملک میں تو بائی لنگولیزم سے بھی زیادہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو سالو کرنا بہت مشکل ہے ہمارے ملک میں تو بائی لنگولیزم سے بھی زیادہ یعنی بچے تین تین چار چار لنگویجز سیکھ رہے ہیں جیسے کہ سکول میں وہ اردو اور انگلیش اور گھروں میں وہ ان کی مدر ٹنگ ہے اور اس طرح کر کے وہ لنگویجز سیکھ رہے ہوتے ہیں جس سے ان کو خاصہ مشکل پیش آتی ہے سو بائی لنگولیزم ایز اینڈیویجوال ٹریٹ یہ اینڈیویجوال ٹریٹ بھی ہے لیکن آگے جا کے یہ سوسائٹل ٹریٹ بھی آتا ہے اس پہ بھی میں بات کروں گا سو بیسیکلی کیا ہے یہ ایک سائیکلوجیکل سٹیٹ اف اینڈیویجوال ایسا ایکسیس ٹو ٹو لینگویجز فار کمیونیکیشن پرپس یعنی اس کو ایک ہی وقت میں دو لینگویجز سیکھنا اپنی اس کے جو کورڈز ہیں سیکھنا اس کے ورڈز کو اور سارا اس کا جو پروسس کو سیکھنا ساؤنڈز اور پھر فونیمز اور ساؤنڈز اور پھر ورڈز اور اس طرح سیکھنا اور پھر کمیونیکیٹ کرنا جو بیق بک دو لینگویجز میں اور یہ ایس نٹ ایزی جوب اور یہ مشکل بات ہے اور اس میں پرابلمز ہوتے ہیں تو جب ہم بات کریں بائی لنگولیزم ایز ای سوسائٹل ایٹریبیوٹ تو ایسا بھی ہوتا ہے سو ٹو لینگویجز آر یوزڈ ان کمیونٹی دیت ایسا نمبر اف انڈویجوال کن یوز ٹو لینگویجز اب اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ امریکہ میں ایک ٹوینٹی پرسنٹ پاپولیشن دو لینگویجز یوز کر سکتی ہے انگلیش اور سپینیش اسی طرح کینیڈا میں دو لینگویجز یوز ہو رہی ہیں انگلیش اور فرینچ تو یہ ایک بائی لنگولیز سوسائٹل لیول پہ بھی یہ پرابلم ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم نے بات کرنی ہے چائلڈ ڈویلمنٹ چائلڈ کی لینگویجز ایکوزیشن کے حوالے سے وہاں بائی لنگولیزم کی کیا سیچویشن ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اب اس کے فائیو ڈائمینشنز ہیں جو بائی لنگولیزم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم ڈیفائن کریں گے سو جو ون بائی ون اس کو ہم دیکھیں گے کاغنیٹیو اورگنیزیشن آف ٹو لینگویجز تو ذہنی ترتیب کیا ہے دو لینگویجز کی ایج آف ایکوزیشن کہ بچہ کس لیول پہ کس ایج کے کس حصے میں لینگویج ایکوائر کر رہا ہے سو لینگویج پروفیشنسی لینگویج پروفیشنسی اس میں مہارت کتنی ہے اور سیکوینس آف ایکوزیشن آف ٹو لینگویجز تو دو لینگویجز حاصل کرنے کی کیا سیکوینس ہے وہ ایٹ ای ٹائم سیکھ رہا ہے یا پہلے ایک لینگویج سیکھ لی جائے اور پھر دوسری لینگویج سیکھ ہی جائے اور پھر سوسائیٹل فیکٹرز سوسائیٹی میں کیا فیکٹرز جو انفلوینس کر رہے ہوتے ہیں کہ لینگویج ڈیویلمنٹ کے حوالے سے بائی لینگویزم کے ریفرنس سے ایکوال پروفیشنسی ان لینگویجز یعنی دو لینگویجز میں یک سا مہارت یہ ریر ہوتی ہے بہت کم پائی جاتی ہے اسے ہم نون بیلنسڈ بائی لینگویزم بھی کہتے ہیں تو انڈویجیل ہائز اپٹینڈ اہر لیول آف پروفیشنسی ان لینگویج اس مور کامن تو یعنی بہت کامن ہے کہ جو انڈویجیلز ہیں وہ ایک لینگویج میں بہت مہارت رکھتے ہیں لیکن دوسری میں نہیں رکھتے تو یہ نون بیلنس بائی لنگلویزم ہے اور بہت سے فیکٹر ہیں سیورل فیکٹر کارز فر ویری بیلیٹی اکروس دا چلڈرن تو بچوں میں ویری بیلیٹی کے بہت سے اس کے جو فیکٹرز ہیں جو بائی لنگلویزم کے حوالے سے ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن کے حوالے سے بھی ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ریزن فر ویری بیلیٹی کے جو فیکٹرز ہیں وہ کون سے ہیں نمبر ون ایج تو ہر لینگویج میں وہ کس ایج میں انپوٹ حاصل کرتے ہیں اور دا اینورمنٹ انوھیر ٹھیکٹرز یہ کون سا انو subsidiaded ہے جس میں وہ لینگویج اکر کر رہی ہے اور کمیونٹی سپورٹ کہ کمیونٹی کی کیا سپورٹ ہاصل ہے اس بچے کو اور پھر سوسائٹل یا سوسائٹل پریسٹیج آف دیت لینگویج کہ اگر اس لینگویج کو کون سا سماجی مرتبہ حاصل ہے تو یہ یعنی اس کا بھی ایک بڑا امپیکٹ ہے لینگویج ایکوزیشن میں اور ڈیفرنسز انڈ سیمیلارٹیز انڈا لینگویجز تو کون کون سی ہیں سو انڈویجل فیکٹرز میں موٹیویشن ہے اور لینگویج لرننگ اپٹیچوڈ ہے یہ دو انڈویجل فیکٹرز ہیں جو لینگویج ایکوزیشن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں کہ بچے کی موٹیویشن کتنی ہے اور وہ اس کا اپٹیچوڈ کتنا ہے لینگویج لرننگ کے حوالے سے سائملٹینیس ایکوزیشن ایک ہی وقت میں دو لینگویجز کو حاصل کرنا دیویلمنٹ اف ٹو لینگویجز پرائر ٹو ایج اف تھری تو تین سال کی ایج سے پہلے دو لینگویجز کا سیکھنا انیشل لینگویج مکسنگ فالوڈ بائی سلو سپریشن یعنی ابتدا میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ دونوں لینگویجز کے جو ساؤنڈز ہیں یا ورڈز ہیں ان کو مکس کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان میں جون جون وہ مچور ہوتا ہے پھر اس میں اس کی اویرنیس انکریز ہوتی ہے اور پھر وہ ان کو سیپریٹلی وہ الگ کرتا ہے ورڈز کو تو اس طرح اس کو سمجھ آتی ہے لینگویج کی سو آفٹر سیپریٹنگ فونالوجیکل اپنالوجیکل اور گرامیٹیکل سسٹمز دو منانٹ سسٹم می سٹیل ہیفیکٹ آن آہ ویکابلری ایڈیمز تو اس میں ہم بتایا کہ آہ گو وہ سیپریٹ کر لیتے ہیں لینگویج کے ورڈز کو لیکن پھر بھی جو لینگویج ان کو زیادہ آتی ہے اس کے ورڈز اور ایڈیمز زیادہ ڈو منانٹ ہوں گے ویکابلری میں اور وہ زیادہ ورڈز اس بچوں کو آتے ہوں گے تو یہ تھی انڈویجول ڈیفرنسز ان بائی لینگویزم جس میں میں نے آپ سے بات کی